بسم اللہ الرحمن الرحیم امام مالک کہتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں نہ دیکھا نہ پڑھا نہ سنا اتنا علم و فضل کے اندر کمالات پر فائز جتنے امام صادق علیہ السلام کبھی بھی کسی بادشاہ کے روب میں نہیں آتے تھے منصور دوانقی جو بنی عباس کا کہلی جیے خلیفہ جب اس نے سنا نا کہ امام کی بہت زیادہ شہرت ہو گئی ہے مسجد نبوی میں درس دیتے ہیں تو اس نے کہا میں درس میں آؤں گا پہلے بتا دے نا میں خلیفہ المسلمین ہوں آپ کو بتا یہ ٹائٹل لگانا بڑا شوق ہے ہمارے پاکستان میں بھی بہت شوق چل رہا ہے آتھکر بعض لوگوں کو اب یہ خلیفہ المسلمین امیر رومین نا جانے کون کون سے لقب بنا بنا کے انہوں نے اپنے لئے آئمہ سے چورا کے اپنے لئے بنائے اسے کہا امام کو تعارف کروا دے نا میں حاکم ہوں میں آ رہا ہوں درس میں وہ منصور توانقی درس میں آئے گا امام نے کہا اس کے آنے سے کیا ہوگا جو میں نے پڑھانا ہے میں وہ پڑھاؤں گا امام ممبر پہ تھی وہ آ کے ایک مرتبہ امام کے سامنے بیٹھا جیسی سامنے بیٹھا امام نے رخ پھیر لیا اور دائن طرف رخ کر کے پڑھانے لگے وہ اٹھ کے دائن طرف امام کے سامنے آ کے بیٹھا امام نے بائن طرف رخ کر لیا وہ اٹھا بائن طرف آ کے بیٹھا پھر ایک مرتبہ کا کیا بات ہے آپ توجہ نہیں دیتے میں آپ کا امیر ہوں میں اس وقت حاکم ہوں امام نے کہا سن اگر تیری امارت کو مانتا تو میں ممبر پہ تیری اجازت کے بغیر نہ آتا میں تجھے نہ مانتا ہوں نہ تجھے تسلیم کرتا ہوں یہ آپ کو بات بہت مہنگی پڑے گی امام نے کہا تُو جو کرنا چاہتا ہے کر لے میں خدا کی بارگاہ میں سرخ روح ہوں امام نے کہا میں خدا کی بارگاہ میں سرخ روح ہوں اس نے فوراں جانے کے بعد دربار میں کہا کہ مجھے اس کے مقابلے میں ایک اور امام بنانا لوگوں نے کہا کس کو لے کے آئے گا اتنا کوئی قابل ہوگا تو اس کے مقابلے پہ آئے گا اس نے کہا قابلیت کی ضرورت نہیں ہوتی اس نے خود کہا اس نے کہا کہ مشہور ہونے کے لیے مقبول ہونے کے لیے قابلیت کی ضرورت نہیں ہوتی پروپیگنڈے کی ضرورت ہوتی ہے کیسے کیسے لوگوں کو اہل بیت کے مقابلے میں لا کے نہیں 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 کیسے کیسے لوگوں کو لا کے مقبول کر دیا گیا پرپیگنڈے کے ذریعے کہا کہ ایک کوئی ایسا تلاش کرو ان کے مقابلے میں لے کی آنا چاہتا ہوں کوئی ایسا جو امام بن سکے میں اس کو امام بناوں گا کہا تلاش کرو کہا ہم نے ہر جگہ دیکھ لیا ہے ہم پہلے تو اس سے سوچ چکے ہیں اس معاملے میں کہا پھر کیا ہے معاملہ کہا اس کے شاگرد بہت قابل ہیں کہا پھر نہیں کہ شاگردوں میں کسی ایک کو تلاش کرو ایک شاگرد کو تلاش کرو جس کے اندر انانیت ہو جس کے اندر اپنے آپ کو بنواننے کا شوق ہو کہا اسے میں ہر طرح سے پیسے بھی دوں گا بہت بڑے بڑے اناوین دوں گا قاضل قضا چیف جسس بن جائے گا یہ چیف جسس نجانے کیسی وبال ہے جسے یہ انوان لگ جاتا ہے اس کا دماغ ویسی خراب ہو جاتا تو اس نے کہا کہ بھئی میں اس کو چیف جسس بنا دوں گا کتاب سپاؤں گا بہت زیادہ اسے پیسہ دوں گا کسی بھی طریقے سے اس کو کسی طریقے سے بھی لے آو کوئی بھی آدمی تو انہوں نے کہا کہ ہاں ایک ہمیں مل گیا کہ شاگرد اس کا ہے اور وفادار بھی ہے لیکن اس کے اندر جراسیم پائے جاتے ہیں گمراہ ہونے کے اور وہیں سے پھر امام مالک کو اٹھایا گیا دعوت دی گئی اچھا دیکھیں دعوت دکھانا جو ہے نا وہ محل کے اندر جا کے بادشاہ کی بارگاہ کے اندر یہ بڑے بڑے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے کافی ہوتا ہے بادشاہ کے بعد سے انوائیٹی فوراں پہنچے بادشاہ نے دعوت کھلائی دعوت کے بعد پھر ایک مرتبہ موڈ اس طرح سے بننے لگا چلنے لگے کہ اچھا بھئی ہم تمہارے کتاب شفوانا چاہتے ہیں کہ امام صادق علیہ السلام موجود ہیں صادق موجود ہیں کہ نہیں تم بہت قابل ہو تمہارے کتاب شفوانا دی جائے گی اب اس کو تھوڑا بہت شک ہونے لگا کہ کیوں کتاب شفوانا دی جائے گی کہ تمام کے تمام حکومت اسلامی کے فیصلے آپ کی کتاب کے مطابق ہوں گے اس لیے سب سے پہلے چھپنے والی کتاب حتی بخاری سے پہلے الموتہ ہے موتہ ہے امام مالک کہا چھپوانا دی جائے گی قاضی القضات بنایا جائے گا ٹائٹل کہا نہیں کہا امام صادق کے مقابلے میں اپنا فقرائج کرو کہا نہیں ان کے مقابلہ نہیں کروں گا ایسا نہیں ہے کہ فوراں چلے گا اٹھ کے واپس آگا ہے آہستہ آہستہ ان کو بار بار بلایا گیا بار بار ان کو دوبارہ آہستہ آہستہ اس راستے پہ چلایا گیا کہ آپ کو امام کے مقابلے میں اپنا فقرائج کرنا ہے اس نے کہا اچھا پھر اگر یہ یہ ٹائٹل بھی مل جائے کتاب کس مطالق یہ ہو جائے میرا لقب یہ لکھا جائے تو میں تیار ہوں عزیزانہ کی رہمی انسان بعض اوقات امام کے مقابلے میں آ جاتا ہے اگر نفس کی اصلاح نہ کرے نفس کی اصلاح بہت ضروری ہے توجہ ہے کوئی بات بھرے تو نہیں لگ رہی ہے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ تاریخ ایسی ہے ہماری اتنی تلخ تاریخ مسلمانوں کی کہ انسان جتنا دیکھتا چلا جائے گا اتنا ہی پشل اتنے قابل ہوتے ہوئے انہوں نے فوراں ایک راستے سے گمراہی کا اپنے لئے سامان کر لیا ہے امام نے بلا کے تنبیح بھی کی کا باز آ جا اس کا تجھے بہت نقصان ہوگا لیکن مولا کتاب چھپ رہی ہے میں نے زیادہ تر کوشش کی ہے کہ آپ کے نظریات کے مطابق ہو امام نے کہا سارے نظریات اولاں میرے نہیں ہیں دوسرے جتنی تُو نے لکھی ہے بات تیری صلاحیت سے بالاتر ہے لکھتا میری بات ہے نام اپنا رکھتا ہے ایسے کام نہ کر جس کی وجہ سے تجھے دنیا بھی نقصان ہو آخرت میں نقصان ہو ہمارے مقابلے میں متا اہل بیت علیہ السلام معصوم کا درجہ کچھ اور ہوتا ہے معصوم عصمت قبرہ کے مالک ہیں معصوم سے مقابلہ نہیں کیا سکتا حیدانہ کے رامی اس طرح سے باقاعدہ مکتب کی آبیاری کی گئی نئے مقابلے میں اب تھوڑا سے طرف باتیں ہیں یہ جو پیش کر رہا ہوں لیکن تاریخ ہماری یہی ہے مسلمانوں کے